چیرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے تحریک انصاف آخری حد تک جائے گی ادلیہ کی ازادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ازادانہ الیکشن ہی تمام مسائل کہا لیں چیرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے چیرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ پاکستانی فوج میری فوج ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج انتہائی ضروری ہے ادلیہ کی ازادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ازادانہ الیکشن ہی تمام مسائل کہا لیں جمہوریت کی بقا کے لیے تحریک انصاف آخری حد تک جائے گی وکلا تحریک میں پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو گھر سے اٹھا لیا گیا یہ کارکن کہا ہیں کسی کوئی علم نہیں مذاکرات کے لیے تیارے لیکن آئین و قرون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی اس سے قبل پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان نے عوام کو ایک پر پھر سڑکوں پر آنے کی تیاری کرنے کی اپیل کی انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کرتا بیان میں کہا کہ جیسا مسلم لگ نون نے 1997 میں نواز شریف کے خلاف تو انی عدالت کی ترخواست کی سامات کرنے والے چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر حملہ کرنے کے لیے سپریم کورڈ پر حملہ کیا تھا آج نون لگ دوبارہ وہی کام کرنے جا رہی ہے سپریم کورڈ اور چیف جسٹس کو دھمکی دے رہی ہے کیونکہ وہ انتخابات سے خوف زدہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہیں عمران خان نے مزید کہا کہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے جو اس سازج کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیں انہوں نے کہا کہ میں خاص طور پر وکڑا برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی عائن اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے لیے دوزہ ساتھ کی وکڑا تحریک کی طرح دوبارہ قیادت کریں